صدقہ اور خیرات درجے میں جا کے جہاں اعلان کیا جائے وہاں خیرات کرتے ہیں یہ صدقہ اور خیرات نہیں یہ ریاکاری ہے سنی آکر اسلام نے فرمایا قَالَ اِذَا أَنْفَقَرْ رَجُلُ عَلَىٰ أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُمْ صَدَقَةَ آقا نے فرمایا جو شخص اپنے بینی بچوں پر خرج کرتا ہے اس نیت سباب سے فرمایا میری اللہ کی بارگاہ میں وہ سب سے عالی صدقہ اور خیرات ہے حضرت سوبان روایت کرتے ہیں کہ حضور اسلام نے فرمایا افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیالهی آقا نے فرمایا سب سے عالی صدقہ اور خیرات جو درہم و دینار اور پیسہ آپ خرج کرتے ہیں اللہ کی راہ میں سب سے عالی خرج وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پر کروکے ہیں ہم بیوی بچوں کے لیے کنجوس ہیں اور باہر خیرات کرتے ہیں سخی ہیں آپ سمجھ گئے نا پا آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے پوچھا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندی دینار فقال تصدق بهی علی نفسک قال اندی آخر قال تصدق بهی علی ولدک قال اندی آخر قال تصدق بهی علی زوجتک او زوجک ایک شخص حاضر ہوا اس کے یا رسول اللہ میرے پاس ایک دینار ہے میں کہاں خرج کروں آقا نے فرمایا پہلے اپنی جان پر خرج کرو اپنی جان پر تاکہ تم زندہ رہو جان سے مراجی ہے تاکہ عیاشی پر نہیں تاکہ تم زندہ رہو اپنی بنیادی ضرورت کو پورا کرو پھر عرض کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک دینار اور ہے اب کس پر خیرات کروں آقا نے فرمایا اپنی اولاد پر کرو یہ سب سے عالی خیرات ہے عرض کیا آقا میرے پاس اب ایک دینار اور ہے کس پر خرج کروں فرمایا اپنی بیوی پر خرج کرو اور اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر پر خرج کریں تو گویا اپنی جان پر جائز ضروریات کی کفالت کے لیے اپنی اولاد پر اپنی بیوی پر خرج کرنا سب قسموں کے صدقہ و خیرات سے افضل صدقہ و خیرات ہیں اس کے بعد پھر آگے پروسی اور نیگر عیزہ خونی رشتے آتے ہیں سلطہ الارحام پھر خونی رشتداروں پر خرج کرو آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا نے فرمایا کہ اگر کسی مسکین اور غریب پر خرج کرو صدقہ و خیرات کرو کسی محتاج پر کسی مسکین پر غریب پر محتاج پر فقیر پر خرج کرو تو فرمایا عجر ایک صدقہ ہے اور اگر اپنے خونی رشتدار پر خرج کرو جو غریب حقدار ہے تو فرمایا دو عجر ہیں ایک صدقہ اور خیرات کرنے کا اور ایک صلح رہنی کا فرض ادا کرنے کا خونی رشتے کا حق ادا کرنا ایک عجر اور خیرات کرنا دوسرا عجر دوسرا